پیپلز پارٹی سندھ سا وڈو ویر پی ویجھے سندھ مو پانجہ بنیان دا پی ختم کرے ہنہ وڈی دو ہمیں پیپلز پارٹی بھائیوار آ رہے پر انہی جو مکھ کردارا اگر پیپلز پارٹی انتظامی حوالے سان سندھ کے ورہے ہو سندھ پانجے ردعمل جے ذریعے انہ سادش کے بنجوڑنوں اجی ہی وڈی جہ کا خاموشیہ پیپلز پارٹی جی یا رضا مندی میں شمار کئی تھی ونجھے جہ کا پیپلز پارٹی بھائیوار دو تاریخی دو غداری سندھ سان کرے پی یہ اجازت سندھ جو مانوں کے خیب کون دی دو نانگ کارے کھی تو وہاں کھیر پیاریں دو مکھن کھارائیں دو جنے ہونے کے موقعوں ملن دو ہو ڈنگی دو اینکیم جی سیاست کارے نانگ میں سل ہے اسانی وطنی خلاف سندھ خلاف جنے ہونے کے جیترو سیاسی اثر سخ ملن دو طاقت ملن دی یہاں کوشش ہون دی تو سندھ جنے پیرن جیتا زمین سرکا ہے سندھ جن کے پینجے وطن تے بے وطن کن اسا یہ تیہ کہہ ہوا تھا آئینی کانونی کیڑیوں بٹھ کر لوں کن پر اسا ہر صورت میں پینجے وطن جی حفاظت کندازیں اٹھاویں تاریخ اسا قوم کے چاہی ہوا تھا ٹرینگ تاریخ اسمبلی میں ڈسکس کندازیں پیپلز پارٹی کو پہلے ہم نے بین کیا تھا اس کی انٹری تیرہ آگست کو پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی ایم ایم ای نے سندھ میں موو نہیں کر پا رہا تھا ہم ایک دفعہ پھر وان کر رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی نے اس کی پشت پلائی ختم نہ کی اگر بیک ڈور سے ایم کی ایم کو انسٹیگیٹ کرنا بند نہیں کیا اور ان کے مددگار نہ بنے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ایم ای ایز اور سینیٹرز کے نقل و حرکت پر پابندی لگا دیں گے جس طرح پانچ آگست آٹھ آگست اور تیرہ آگست کو لگائی آج یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ جو بل پیش کیا جا رہا ہے اس میں امریکہ اور برطانیہ اور ویسٹرن طاقتیں شامل ہیں وہ سندھ کے ذریعے اس پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہیں آپ کے توسط سے آپ پاکستان میں موجود تمام ڈپلومیٹک میشنز کو اور پاکستان میں موجود تمام ایم بیسیز کو اور کاؤنسلیٹس کو ان کو وارن کر رہے کہ آپ سندھ کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا بند کریں امریکہ برطانیہ اور اس کے ہماری سندھ دشمن طاقتوں کی پشت پناہی ختم کریں ورنہ سندھ کے عوام سمجھیں گے کہ عالمی سامراج کے یہ پچھو ہمارے خلاف ہیں اور پھر ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں اور میں اس پاکستان اور سندھ کے تمام لوگوں کو بھی اپیل کروں گا کہ اٹھائیس جنوری کو جو شخص سندھ کے روڈوں پہ اپنی گاڑی میں نکلا جس شخص نے اپنی دکان کھولی وہ نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا پرائیوٹ پراپٹیز کا ہم اعترام کر دیں مگر حکومت کے اتحادی پارٹی اور پیپلز پارٹی اور ایمکیون کی شہر پہ اگر کسی نے دکان کھولی اور ٹرانسپورٹ راستے پہ نکلا لی تو اس کو سندھ دشمن تصور کیا جائے گا اور سندھ کے خود ذمہ دار ہوگا